اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے صدیق مہانائک امیتا بچن کی جندگی سے جڑے ہوئے کچھ بہت ہی مجھے دار قصوں کے بارے میں امیتا بچن جب انڈسٹری میں آئے کافی سنگرش کرنا پڑا امیتا بچن کو شروعات میں ان کو موویز نہیں مل رہے تھے اور جب موویز ملے تو وہ سکسسول نہیں ہوئے امیتا بچن کی ماتا جی تیجی بچن نرگزدت کی بہت اچھی دوست ہوا کرتی تھی جائر سی بات ہے تیجی بچن نے نرگزدت کو ریکمنڈیشن دی کہ میرا بیٹا انڈسٹری میں ہے اور اس کو آپ لوگ سپورٹ کریے نرگزدت نے یہ ریکمنڈیشن سنیلدت کو پاس آن کی سنیلدت نے جب پہلی بار امیتا بچن کا فوٹو اور پورٹ فولیو دیکھا تو کہتے ہیں کہ وہ ہسی کے مارے کرسی سے گرتے گرتے بچے انہیں یہ لگا کہ یہ آدمی ہیرو بننے کی سوچ بھی کیسے سکتا ہے کیونکہ وہ رومینٹک ایرہ تھا اس سمیں بہت خوبصورت اور چوکلٹی ہیروز ہوا کرتے تھے اور امیتا بچن نیچولی اس لیگ سے تو بلاؤں نہیں کرتے تھے اب چونکہ ریکمنڈیشن ارگزدت کی تھی تو سنیلدت اس کو ٹال نہیں سکتے تھے سنیلدت اس سمیں رشما اور شیرہ مووی پہ کام کر رہے تھے انہوں نے کوشش کر کے امیتا بچن کے لیے اس مووی میں رول نکالا اور وہ امیتا بچن کے لکھ کے ساتھ ان کی وائس کو بھی بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کرتے تھے اس لیے انہوں نے امیتا بچن کو گھونگے کا رول دیا رشما اور شیرہ مووی میں امیتا بچن کا کوئی بھی ڈائلوگ نہیں تھا کیونکہ وہ ایک گھونگ کیریکٹر کو پلے کر رہے تھے اور یہ شاید امیتا بچن کے کیریئر میں ایک ماتر مووی تھی جہاں انہوں نے گھونگے کا رول پلے کیا امیتا بچن جو بعد میں اپنی آواج اپنے ڈائلوگز کے لیے جانے جاتی رہے بات میں انہیں ایک ایسی مووی کرنی پڑی جہاں ان کی آواج کی چلتے انہیں کوئی بھی ڈائلوگ نہیں ملا برحال سنیلت کی جو بھی سوچتی امیتا بچن کے بارے میں لیکن رشما اور شیرہ ایک ایسی مووی تھی جو امیتا بچن کے بابو جی یعنی حریبان شرائع بچن جی کو سب سے زیادہ پسند تھی کہتے ہیں کہ امیتا بچن کے بابو جی ہر دن رات میں سونے سے پہلے ان کی ایک فلم جرور دیکھا کرتے تھے اور ان کی فیبرٹ موویز میں سے ایک تھی رشما اور شیرہ حریبان شرائع بچن جی کا یہ ماننا تھا کہ امیتا بچن نے اس میں بہت ہی شاندہ رول کیا کیونکہ بنا بولے اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرنا یہ صحیح میں ایک کلاکار کے لیے کافی چیلنجیں کام ہوتا ہے جو کہ امیتا بچن نے بہت ہی بھی کیا تھا امیتا بچن کی جیون کی بات ہو اور جنجیر کی بات نہ ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نائنٹی سیبنٹی سری میں جنجیر ایک بہت بڑی ہٹ ثابت ہوئی جنجیر مووی نے جہاں نہ صرف امیتا بچن کے کیریئر کا رخ بدل دیا وہیں کہیں نہ کہیں اس مووی نے پورے بالی بھٹ کا رخ بدل دیا امیتا بچن کی جنجیر آنے کے بعد انڈسٹری کو اینگری ینگ مین ملا اور فلموں کی پوری دھارہ بدل گئی لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس مووی کے لیے امیتا بچن کو بیسٹ ایکٹر کا آوارڈ نہیں ملا نائنٹی سرگنٹی سی میں بیسٹ ایکٹر کا آوارڈ ملا تھا رشی کپور کو لی کپور صاحب کی مووی آئی تھی بابی اور بابی کے لیے ہونے بیسٹ ایکٹر کا آوارڈ ملا حالانکہ اپنی آتک کتا میں رشی کپور نے یہ بات ایکسپٹ کی ریویل کی اس مووی کے لیے بیسٹ ایکٹر کا آوارڈ ہونے کھریدا تھا امیتا بچن نے اپنے سمائے میں بہت سارے کوئی سٹارک ساتھ کام کیا کیونکہ وہ ملٹی سٹارل موویز کا جوانہ تھا لیکن امیتا بچن کی جوڑی سب سے زیادہ یاد کی جاتی ہے وینوت خنہ کے ساتھ امیتا بچن نے وینوت خنہ کے ساتھ جمیر پرورش خون پسینہ مقدر کا سکندر ایسی کئی موویز تھی لیکن ان میں سب سے بڑی ہٹ سی مقدر کا سکندر اور صحیحوں کی بات ہے کہ یہ ان دونوں کی آخری مووی تھی اس کے بعد ملوت خنہ اور امیتا بچن نے کبھی ساتھ میں کام نہیں کیے امیتا بچن انڈسٹی کے بہت ہی گنے چنے لوگوں میں سے ہیں جو وقت کے بہت پاوند رہے ہیں انہیں سیٹ کا جو بھی ٹائم دیا گیا وہ اس سمائے پہنچے علاقہ انڈسٹی میں یہ کاؤسپ چلتا ہے کہ جو جتنا بڑا سٹار ہے وہ اتنا لیٹ پہنچے گا لیکن امیتا بچن نے اس سیٹ کو کبھی فالو نہیں کیا وہ ہمیشہ وقت پہ ٹائم پہ پہنچے امیتا بچن کے چھوٹے بھائی اجیتا بچن بتاتے ہیں کہ فلم انڈسٹی کا سپر سٹار ساتھ بجے کا اگر ٹائم ہوتا تھا سیٹ پہ پہنچنے کا تو وہ ساتھ بجے پہنچ جاتا تھا اور کئی مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ سیٹ پہ گیٹ نہیں کھلا ہے لیکن انڈسٹی کا سپر سٹار پہنچ گیا ہے اور اپنی گاڑی میں ویٹ کر رہا ہے تین سے چار گھنٹے تین سے چار گھنٹے کے بعد گیٹ کھلتا تھا کوئی سٹار آتے تھے لیکن امیتا بچن نے کبھی بھی اپنی لائف میں اس بات کی شکایت نہیں کی کہ وہ آئے اور انہوں نے اتنا ویٹ کیا اور باقی ان کے کوئی سٹار اتنے لیٹ آتے ہیں اور نہ ہی انہوں نے کبھی اپنے ٹائم پہ آنے کی اس حیبٹ کو چینج کیا بلکہ وہ ہمیشہ ٹائم پہ آتے رہے ایک اور بہت ہی مجیدار قصہ ہے ایک مووے میں امیتا بچن انپم خیر ساتھ میں کام کر رہے تھے انپم خیر جب سیٹ پہ پہنچے تو دیکھا وہاں پہ ایسی کام نہیں کر رہا تھا تو انپم خیر نے وہاں پہ بہت زیادہ ہڑکم مچا دیا اور انہوں نے سب کو ٹاٹنا چلانا شروع کر دیا کہ یہ کس طرح کا آرینجمنٹ ہے یہاں پہ ایسی نہیں ہے اور مجھے بہت دکت ہو رہی ہے انپم خیر جب اس طرح کا ہنگامہ کارٹ رہے تھا ان کی نجر کون نے پہ پڑھی کہ ایک کلاکار بیٹھا ہوا ہے جس نے کوٹ پہنا ہوا ہے اور اس نے وگ لگا رکھا ہے داڑی لگا رکھی ہے اور وہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے اس کو دیکھ کے انپم خیر کو بڑا آشری ہوا کیونکہ وہ جس طرح سے گرمی پریشان ہو رہے تھے اور وہ کلاکار جو کی اتنے سارے گیٹ اپ میں کوٹ پہن کے بیٹھا ہوا ہے انپم خیر کو بہت حیرت ہوئی انپم خیر نے کسی سے پوچھا کہ وہ بیٹھا کون ہے تو اس نے کہا وہ امیتاب بچن ہے انپم خیر کو یقین نہیں ہوا انپم خیر اپنی خیرا سٹی میں گئے اور انہوں نے پوچھا تو پتا چلا کہ وہ صحیح میں امیتاب بچن ہی ہے جو اس گرمی میں اپنے پورے گیٹ اپ میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں انپم خیر اپنے اس برطا پہ بہت شرمندہ ہوئے لیکن انہوں نے امیتاب بچن سے پوچھا کہ آپ کیسے بیٹھے ہیں اتنی گرمی میں میں تو نورملی مینج نہیں کر پا رہا ہوں اور آپ اتنے گیٹ اپ میں کوٹ اور یہ سارا وگ لگا کے بیٹھے ہوئے اور امیتاب بچن نے بہت ہی سہجتہ کے ساتھ کہا کہ یہ میری ڈیوٹی ہے میں اپنے ڈیوٹی کر رہا ہوں میں ایک کلاکار ہوں اور جس طرح کی کنڈیشن سے مجھے اس کو اکوموڈیٹ کرنا ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ امیتاب بچن نہ صرف ایک بہت ہی بڑے کلاکار سے بلکہ وہ ایک بہت بڑے انسان بھی ہے کیونکہ انہوں نے کبھی بھی اپنے سپرستار ہونے کے دینٹرمز نہ تو اپنے کو ایکٹرز کو نہ ڈیریکٹرز کو نہ ہی سیٹ پہ کسی بھی وہ پشتد آدمی کو کبھی دکھایا امیتاب بچن سے جڑا ہوا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ سوک سے مینجن کر کے جرور بتائیں اور اگر امیتاب بچن سے جڑی ہوئی اسی طرح کی انٹرسنگ انفرمیشن آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سو مینجن کریں اور ویڈیو آپ کے لئے لے کے آنگا جڑے رہے ہمارے ساتھ ٹا ٹا بائی بائی